جی دیئر تو آپ کو یہ ویڈیو میں بیج رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس میں پوری تفصیلات کے ساتھ ہے کہ آپ ٹرسٹ والٹ کیسے انسٹال کرو گے اپنی موبائل میں کرپٹو کرنسی کو اس میں رکھنے کے لیے اور ٹرسٹ والٹ کو انسٹال کرنے کے بعد اس میں اکاؤنٹ کیسے بنا ہو گیا اور اس کے بعد اس میں کوئن کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور کوئن کیسے مگوانے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقے کار سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے شروع سے لے کر اینڈ تک ٹھیک ہے پھر بھی کچھ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے آپ سوال کیجئے گا میں آپ کو اس کا جوابات دے دوں گا تو ڈیئرز چلتے ہیں ابھی کام کے لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی موبائل سے پلے سٹور میں جانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں کافی سارے آئیکنز فیس بک واتس اپ میسیج کونٹیکٹس آپٹیمائزر ٹھین کیمیرہ کروم پلے سٹور ٹھیک ہے یہ پلے سٹور اس آئیکن کو آپ اس آئیکن کے اندر کلک کر کے جاؤ گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کافی ساری اپلیکیشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اوپر سرچ پہ اوپر سرچ میں آپ لکھیں گے ٹرسٹ والیٹ ٹائپ کریں گے ادھر آپ ٹرسٹ والیٹ ٹھیک ہے ٹرسٹ والیٹ جیسے ٹائپ کریں گے تو اوپر ایک لکھا آئے گا کہ ٹرس والیٹ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے آپ اس کو کلک کر کے چلے جاؤ گے اس کے اندر دیکھیں یہ آ رہی ہے ٹرسٹ والیٹ ابھی میری اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میری موبائل میں تو یہاں پہ اوپن جدر لکھا ہوا ہو آئے تو گرین بٹن ہے اس کے اندر اوپن لکھا ہو آئے تو یہ اوپن اس میں لکھا ہو آئے کیونکہ میری یہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میری موبائل میں اپلیکیشن آپ کے پاس لکھا آئے گا ڈاؤنلوڈ تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کلک کر کے بٹن unemployed کو تو وہ application آپ کی ڈاؤنلوڈ ہوگی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ایسا آئپن آ جائے گا تو آپ اس کو آئپن کرو گے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو آئپن کر رہا ہوں آپ کے پاس پہ ٹوڈالوڈ کمپلٹ ہونے کے بعد اوپن لکھا آئے گا جیسے ہی آئپن لکھا آ جائے تو آپ نے آئپن کو کلک کر کے ٹرسٹ والیٹ میں اندر جانا ہے ٹھیک ہے ٹرسٹ والیٹ میں جیسے آپ اندر جائیں گے تو آپ کے پاس میرے پاس تو یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اور اس کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نا تب ہی ایسے فوراں شو کر رہا ہے تو آپ کو کیسے شو کرے گا آپ کو شو کرے گا اس طرح سے ٹھیک ہے جی آپ کو اس طرح سے شو کرے گا ٹرسٹ والیٹ جیسے آپ اوبن کرو گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد تو آپ کو اس طرح سے آپ کی سکرین پر ڈرسٹ والیٹ شو کرے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کے چار سٹیپس ہیں وہ پورے کرنے ے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ اس ٹرسٹ والیٹ میں کریٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں نیچے لکھا ہوا کریٹ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد پہلا پہلا یہ اسٹے پا رہا ہے اس کا کہ بیک اپ یور والیٹ ناو اور نیچے ایک لکھری ہوئی یہ لائن ای انڈرسٹینڈ دیٹ ایپ آئی لوس مای ریکاوری ورڈز آئی ویل نوٹ بی ایبل ٹو ایکسس مای والیٹ ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ جو اس کے ریکاوری ورڈز ہیں والیٹ کے وہ اگر مجھ سے کھو گئے گم ہو گئے تو میں ایبل نہیں رہوں گا والیٹ کو ایکسس کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں مطلب میں مان رہا ہوں ٹھیک ہے تو آگے چل کر دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس لائن کے مطابق کیا ہے تو اس کو یہاں سے چیک لگانا ہے اور آگے کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے چیک لگا کر آگے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنی ہے جی تو یہاں پہ یور ریکاوری فریز لکھ کر آئے گا ٹھیک ہے ابھی یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بلیک ہو گئی ہے سکرین کیونکہ یہ ریکاوری فریز جو ہوتے ہیں اتنے سیکیور ہوتے ہیں جو ویڈیو بھرنے کے ٹائم پہ اگر ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے کہ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو ریکاوری فریز کیا ہیں یہاں سے ویڈیو بننے میں صرف گائب ہو گئے ہیں مگر آپ جب اپنی موبائل پہ کرو گے تو ریکاوری ورڈس آپ کے سامنے لکھے ہوئے آئیں گے بارہ ریکاوری ورڈس الگ الگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ بارہ ریکاوری ورڈس آپ کے پاس لکھے آئیں گے اسکرین شورٹ بھی نہیں نکلتی آپ اگر اسکرین شورٹ نکل ہوگے تو وہ نہیں نکل پائے گی یہ بارہی ورڈ آپ کو کاغذ پہ لکھے رکھنے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے جیسے ایک نمبر پہ ایک ورڈ ہے وہ لکھے رکھنا ہے دوسرے پہ دوسرا ہے وہ لکھے رکھنا ہے دوسرے پہ نے کاغذ پہ لکھے رکھنا ہے کاغذ پہ اپنے ساتھ رکھنی ہے میں ابھی آگے چل رہا ہوں ان بارہ ورڈس کو اپنے پاس لکھ کر میں ابھی آگے چل رہا ہوں آپ نے بارہ ورڈس کاغذ پہ لکھ لیے ابھی آپ اس کو آگے کنٹینیو کروگے اس کے نیچے کنٹینیو لکھا ہوا ہے ابھی یہ تیسرا سٹیپ ہے یہاں پہ آپ نے وہی بارہ وارڈس جو آپ نے سیکرین سے لکھیں کازے پہ یا پہ آپ کے بارے سامنے لکھے آئیں گے سکرین پہ وہی بارہ وارڈس مگر یہاں پہ آگے پیچھے لکھ کے آئیں گے اسکرین پہ آپ نے اس اس وارڈ کو کلک کرنا ہے جو سب سے پہلے پہلے نمبر پہ ہے جو آپ نے کازے پہ لکھاوا ہے سو میں ایسے ہی کلک کرتا جا رہا ہوں یہ بارہ وارڈس کو جب بارہ وارڈس یہ اور سیکنس وائز آپ کلک کر لوگے تو نیچے دن کا آپشن آرہا ہے اس کو آپ نے دن کرنا ہے اچھا یہ چاروں ہی سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ کا والٹ بن گیا ہے سکسیسفلی آگے آپ کو لکھے آئے گا یہاں آپ دن کرو گے اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا والٹ آ جائے گا اوپر اسٹریک نظر آ رہے ہیں آپ کو چار جہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے ملٹی کوئن والٹ ٹو ٹھیک ہے آپ اس کو اگر کلک بھی کرو گے تو یہ یہاں پہ ڈالرز بھی شو ہوگا اگر آپ اس کو کلک کرو گے تو اسٹریک ہو جائے گا آپ پہ اماؤنٹ نظر نہیں آئے گا کسی کو بھی اگر یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کا اماؤنٹ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ فریش والٹ اوپن ہو گیا آپ کا اس والٹ کے اندر کوئی بھی بیلنس نہیں ہے موجود کسی بھی چیز کے اندر یہ نیچے والٹ میں لکھا ہوا ہے بیٹ کوئن آپ کے پاس زیرو بیٹ کوئن ہے اس والٹ کے اندر ٹھیک ہے آپ بیٹ کوئن یہاں رکھ سکتے ہو کہیں سے لے کر ایتھرم آپ کے پاس زیرو ہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہو کہیں سے لے کر اسی طرح بی این بی آپ کے پاس زیرو ہیں کہیں سے لے کر کسی ایکسین سے لے کر یا کسی ٹرسٹ والد سے ٹرانسفر کروا سکتے ہو یہاں پہ سماؤٹ چین دیکھیں سماؤٹ چین یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اگر تو کسی سے لے کر کہیں سے اگر انویسٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ ساری کرنسیز آپ اور بھی ساری کرنسیز یہ کوئن ہے سارے چاروں کوئنس ہیں تو یہاں پہ ہم نے پانچواں کوئن بھی ایڈ کرنا ہے جو جس پر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ اس میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کوئنس پہ ہم نے ایڈ کر رہا ہے وہ اس میں شروع سے ایڈ نہیں ہوتا تو ہم نے وہ اس میں ایڈ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر بالکل اوپر سیدھے ہاتھ پہ جدھر ٹائم لکھا ہوا ہوا ہے ٹائم کے نیچے دو ایک ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ٹھیک ہے دو ڈاٹ کے برابر میں لائن ہیں ڈاٹ پلس لائن ہیں اس کو آپ کوے کلک کر کر گی ایا کی وارڈ بہو نیچے کر دوگی نیچے آپ اس کے بالکل نیچے جاؤ گئے33 اب لائیں ایڈ کسٹم ٹوکن ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اپنے ایڈ کسٹم ٹوکن کا کلک کرنا ہے اور ایک پیج کھلکے آجائے گا آپ کے سامنے ایک ایڈ کسٹم ٹوکن کا ٹھیک ہے تو اسے میں نیچے دیکھیں نیٹ ورک لکھا ہوا ہے پہلا اپشن آپ نے ایڈ فرق کو سیلٹ کر کے یہاں پہ سمارٹ چین کو سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ضروری کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کانٹریکٹ ایڈریس آپ نے ڈالنی ہے میں آپ کو کانٹریکٹ ایڈریس پی سینڈ کر دیتا ہوں آپ نے وہ کانٹریکٹ ایڈریس کاپی کرنی ہے کاپی کر کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کانٹریکٹ ایڈریس میسج کر کے سینڈ کر دیتا ہوں وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنی ہے ابھی میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کوئی بھی چیز ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ ہو گئی جو میری کاپی ہوئی ہوئی ہے مگر یہاں پہ میں نے کانٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کیسے پھر بن پائے گا اگر میں کانٹریکٹ ایڈریس میں نہیں کروں گا پیسٹ تو رکے میں اس میں کانٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کرتا ہوں جی تو میں اس میں کانٹریکٹ ایڈریس پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کانٹریکٹ ایڈریس میں نے کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دی اب یہاں پہ میں نام لکھوں گا اس کا بول رن ٹھیک ہے اور اس کا سیمبل لگاؤں گا یہاں پہ بی آر کیپٹل میں اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیسیمل لکھوں گا اٹھارہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو گیا اوپر اوپر لکھا ہوگا ہے سیدھے آت پہ ڈن کروں ڈن کو میں کلک کرنا ہے ڈن کو کلک کرنے سے یہ بولڈن یہاں پہ دیکھیں آ گیا ہے اور اوپر اوپر ایک بیک کا نشان نظر آ رہا ہے بولڈن کے الٹے ہاتھ پہ الٹی سائٹ پہ یہ بیک کا دیر نشان نظر آ رہا ہے اس کو کلک کرنا ہے آپ نے پھر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ مین ہوم پیج پہ آ گئے ٹرسٹ والٹ کے اور یہ دیکھیں نیچے نیچے بولڈن آپ کا کوئن اس میں ایڈ ہو گیا پہلے نہیں تھا یہ جہاں پہ بولڈن کوئن ہو گیا ایڈ ابھی آپ نے بولڈن کیسے یہاں پہ رکھنے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے بولڈن کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ دیکھیں نیچے تین آپشن نظر آ رہے ہیں آپ کو بیچ میں سینڈ ریسیو کوپی آپ نے جانا ہے ریسیو میں ٹھیک ہے آپ نے مانگوانے ہیں بولڈن کسی سے تو ٹھیک ہے آپ نے کرنے ہیں ریسیو تو آپ یہاں سے ریسیو میں جاؤ گے ریسیو میں آپ جیسے جاؤ گے ایک ایڈریس یہاں پہ آ جائے گی اور نیچے تین آپشن ہے کوپی سیٹ اماؤن اور شیئر تو آپ نے یہ ایڈریس مجھے بیج دی ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے بیج ہو گے آپ کیسے بیج ہو گے کوپی کو آپ کلک کرو گے نیچے یہ آپ کی ایڈریس کوپی ہو گئی ٹھیک ہے آپ کی ایڈریس کوپی ہو گئی آپ نے اس کو بیگ کرنا ہے اوپر سے دیکھیں ریسیو پی آر جدھر لکھا ہوا ہے اوپر اوپر بالکل نظر مارے تو یہاں پہ ایک تیر کا نشان چھپا ہوا ہے الٹے ہاتھ پہ اس کو کلک کر کے آپ نے واپس آنا ہے بھلے ایک بار اور کلک کر کے اور واپس آ جاؤ یہ ہوم پیج پہ آ جاؤ پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مجھے واتس اپ پہ آ کر یہ ایڈریس جو آپ نے کاپی کیا یہاں مجھے واتس اپ پہ آ کر پیسٹ کر کے بھیج دو گے تو میں آپ کو اس کے ایڈریس پہ اس ایڈریس پہ بلڈرن بھیج دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ بلڈرنس آ جائیں گے تو آپ کے اکاونٹ پہ وہ محفوظ رہیں گے بلڈرنس ٹھیک ہے اس کا آپ کو ویلیو بتائے گا نیچے ڈالر میں جیسے بھی لکھا ہوئے ڈالر 0.00 تو آپ کے پاس 0 بلڈرن ہے نا تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ 0.00 ڈالر دکھا رہا ہے اوپر بھی دیکھیں تو ڈالر 0.00 دکھا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس 5 ڈالر کے بلڈرن یہاں پہ آ جائیں گے تو 5 ڈالر دکھائے گا نیچے اوپر بھی آپ کو 5 ڈالر دکھائے گا کہ 5 ڈالر کے اساساج جات آپ کے پاس پڑے ہیں آپ کے والٹ میں اور یہ جیسے مہنگا ہوتا جائے گا کوئن تو اوپر یہ 5 ڈالر سے 6 ڈالر ہو جائے گا 7 ڈالر ہو جائے گا 8 ڈالر ہو جائے گا 10 ڈالر ہو جائے گا تو ایسے دن بر دن یہ بڑھتا جائے گا اوپر آپ کو دکھائی دے گا اور نیچے بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس جو انسا کوئن پڑا ہے اس کی ویلیوشن کتنی ہوتی جا رہی ہے آئیست آئیست ٹھیک ہے تو آپ نے یہ مکمل ویڈیو میں نے بنا کر آپ کو بھیجیے آپ نے ڈیٹھ لی اور آپ نے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کیسے ٹرسٹ والٹ ڈالر ہو جائے گا اور اس میں اکاؤنٹ بن جائے گا اور بلڈن کیسے ایڈ ہو جائے گا اس کے اندر اور بلڈن آپ نے مانگوانے ہیں تو کیسے مجھ سے مانگوانے ہیں ایڈریس مجھے بھیج کر تو آپ یہ بنا لو اپنے والٹ اس میں موبائل میں والٹ اور مجھے ایڈریس بھیج دو اور پھر میں آپ کو اس ایڈریس پہ بلڈن پہج دوں تینکیو سو مچ یہ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے اور انشاءاللہ تالہ آپ بہت جلد ملینر بن جاؤ گے تینکیو